اسلام علیکم دوستو میرا نام ملک خالد ہے اور آپ دیکھ رہے ہیں ٹیک ملک یوٹیوب چینل پیارے دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں سعودی عرب کے حوالے سے جی ہاں میرے بھائیوں کچھ میرے بھائیوں کے سوالات تھے آج ان کے بھی جواب دیں گے دوستو اور حاج کا جو دوسرا مرحلہ ہے ریجسٹریشن کا وہ بھی شروع ہو چکے دوستو اس کی کب سے تاریخ ہے اور کب سے وہ شروع کیا جا رہے تو اس کے بارے میں بھی میں آج بھائیوں کو بتانے والا ہوں تو جی ہاں دوستو ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری ایک چھوٹی سریکویسٹ ہے اگر آپ نیو ہیں چینل پہ تو چینل کو جلدی سے سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں اس سے یہ ہوگا دوستو کہ ہم اپنی کوئی بھی نیو ویڈیو ڈالیں گے تو اس کا نوٹفکیشن جو ہوگا آپ بھائیوں کو سب سے پہلے ملتا رہے گا دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگتے تو یار ویڈیو کو آپ نے لائک کرنا ہے اور اپنے دوستوں کے ساتھ اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے تاکہ ان کو بھی پتہ چل سکے تو جی ہاں دوستو کل کچھ میرے بھائیوں کے یہ سوالات تھے کہ جو غیر ملکی سعودی عرب میں رہ رہے ہیں جن کو جن کا اقامہ ختم ہوا ہے یا جن کو حروب لگا ہوا ہے تو وہ اپنے ملک واپس کیسے جا سکتے ہیں کیا سعودی حکومت ٹائم دے رہی ہے یا نہیں دے رہی میرے بھائیوں ابھی تک جو سعودی عرب کے حوالے سے کوئی بھی ایسی اپ ڈیٹ نہیں آئی جس میں اس نے بتایا ہو کہ ہم جو ہے آپ کو ٹائم دے رہے ہیں یا نہیں دے رہے ابھی تک ایسا کوئی بھی اعلامیہ جاری نہیں کیا گیا اس کے علاوہ دوستو میں آپ کو بتاتا چلوں اگر آپ بھی حاج کرنے کی خویش رکھتے ہیں دوستو اگر آپ بھی حاج کرنا چاہتے ہیں دوستو تو اس کا جو دوسرا مرلہ ہے ریجسٹریشن کا کل سے شروع ہو جائے گا جی ہاں دوستو چار جولائی سے جو ہے اس کا دوسرا مرلہ جو ہے شروع ہو جائے گا اگر آپ بھی خویش ماند ہیں حاج کرنے کے تو دوستو آپ جو ہے ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں میں آپ کو نیچے لنک دے دوں گا ڈسکرپشن میں دوستو آپ اس کو فالو کر کے آپ کا کتنے پیسے کا خرچہ ہوگا کیا کچھ ہوگا دوستو آپ اس سے جو ہے دیکھ کے جو ہے آپ آن لین بھی ریجسٹریشن کرا سکتے ہیں اپنی تو جی ہاں دوستو یہ تھی ہماری آج کی ایک تازہ ترین جو اپ ڈیٹ تھی جو ہم نے آپ بھائیوں کے ساتھ شیئر کی ہے دوستو اگر آپ کو ویڈیو اچھا لگے تو یار ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں اپنے دوستوں کے ساتھ تو میرے بھائیوں اپنا رکھئے گا خیال ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں اللہ حافظ